ڈاکٹ شیرے کے بچے میں اے ہلو یہ کیا کر رہے ہوں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ سن نہیں بھن پودپا بھن تربا سونا کل بھن سنی رینکو میں شل جم پرنا اگر بگر نمتیق تو تیٹاپ کے بچے پین کردین تیر کردین تیر کردین تیری میری بند کر اپنی ڈراما شوف میرے استاد نے مجھے دو چیزیں دی ہیں کونسی دو چیزیں دی ایک حنومان اور ایک کالی ماتا ٹھیک ہے وہ چیزیں مجھے دکھا سکتے میں دکھا سکتا ہوں یہ چراغ بجا سکتا ہوں میں اپنی منتر کے ذریعے کالا سی کلکتر سی تھے کالے پیودا پتر سی تین کرنگ دین پین کرنگ دین تیری میری چھو تبک شیرے کے مٹکے میں آہ پھر میں نے جو ہے کالی ماتاوں کا حاضر کر کے تو میں نے وہ ڈرائیور کو جو ہے حادثے کے ذریعے جو ہے اس کو مارا سب سے بڑا کام میں نے یہ کیا کہ کئی طلاقیں کرائیں دیکھو مجھے حساس ہونا یہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھو اس کو نہیں میری بات سنو میں سچے دن سے مجھے 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 اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایکسپوز ہب میرا کام ہے فیک لوگوں کو ایکسپوز کرنا اور آپ کے سامنے لا کے پیش کرنا آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان لوگوں کا گندہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا تاکہ ان لوگوں کو سزا بھی مل سکے اور یہ لوگ ایکسپوز بھی ہو سکے میرے پیچھے آپ کو کچھ آوازیں آتی ہوگی منتر پڑھنے کی کونسی آوازیں کہ ایک بندہ ہے چالیس دن سے جو کہ چلہ کشی کہہ رہا ہے بتیس دن اس کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں چالیس دن کا یہ ٹوٹل چلہ ہے آٹھ دن باقی ہے اگر آج بھی میں نے اس کو نہ روکا کل کو یہ بندہ چالیس دن مکمل کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو نقصان کنچا سکتا ہے تو فیل وقت کے لیے مجھے اس بندے کو پکڑنا ہے اس سے پہلے وہ باگنے کی کوشش کرے ہم میرے ساتھ رہی گے اور میرے ساتھ آئیے گا اے ہلو یہ کیا کر رہی ہو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین پہلے میرا کیمرامین اگر آپ کو اس کے یہ معاملات دکھا سکتے ہیں یہ جو عملات کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ شعر ہے شعر کے وجہ سے میں ڈسٹراب ہو رہا ہوں آپ ایک منہ بند کر سکتے ہیں اب میری بہت ہونے ہلو میری بات سنیں آپ یہ بند کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ ایک چلا کشی کہہ رہا ہے جو کہ چالیس زند کا یہ عمل ہوتا ہے جو کہ پتیس دن ہو چکے ہیں آج آرٹھ دن باقی یا آٹھ دنوں کے بعد یہ بات نہ جانے کون سا توفان برپا ہو سکتا ہے اگر آج ہم اس بندے کو نہ رکیں یہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے اس کمرے کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں آپ کو اس کا بعد میں بیک ویو دکھا دے گا کہ کمرے کی جو کنڈیشن ہے بہت بری حالت ہے مطلب کہ اس میں بیٹھنا ہی مشکل ہوا ہے اس وقت یہ جو میرے پیچھے اگر بتانے ہیں میں ان سے بھی ڈسٹراب ہو رہا ہوں ان کو اگر میں بند کر دوں کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو نہیں بتا ہوتا کہ ہم کیا غلط کریں کیا صحیح کریں اب میری باہر سنیں اب ڈرامے بادی بند کیوں نہیں اپنی کارے یہ کل سننی برپود باد سننا کربن سنی رینگ مشل جمپونا اگر بگر ہم ٹیکتے ہوتے ٹاکتے ہوتے ٹاکتے ہوتے پینڈ دی اموٹی آرہ ہوتے جتوار پتے پڑتے ہوتے کالا سی کلکتر جیتے کالے پیودہ پتر جیتے تیری میری بند کریں اے کالے کلکتے آلی تیرا وال نہ جائے کالی ہو گیا پورا مشن آپ بند کر دیں کچھ دیر کے لئے بند کریں سارا کچھ میں میں آپ کو کوئی نقصان پونچانے نہیں آیا میری باہ سنیں آپ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پونچاؤں گا اب میرے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کریں تھوڑا پیچھو کے بیٹھیں تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں میں ابھی آپ کے خلاف قانونی کاروائی کر دوں گا آپ کو پتہ بان لیگل کام کر رہے ہیں کون سال لیگل کام ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اس میں کون سی خدمت ہے یہ جب میرے پاس بڑی بڑی چیزیں قید ہو جائیں گی اس کے بعد میں لوگوں کے کام آؤں گا ان کے جو کافی مسئلے ہیں وہ ٹھیک کروں گا بس ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں لیکن آپ سب لوگ بھی جانتی ہے کالا علم جو کہ کفر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بندہ کالا علم کہ رہا ہے اس کی کنڈیشن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کپڑے اس نے نہیں پہنے ہوئے ٹھیک ہے اس نے اپنا بدن سارا بلیک کیا ہوئے کیونکہ یہ بندہ بلیک میجی کرنا چاہ رہا ہے اس کی ایک منزل کو پانا چاہ رہا ہے کتنے دن ہو گئے آپ کو یہ چلا کرتے ہوئے یہ مجھے بتیس دن ہو گئے ہیں یہ تفسیہ میری بتیس دن کی ہے تو اس کا کتنے دن کا عمل ہوتا ہے چالیس دن کا عمل ہوتا ہے اس کا یہ بند کرو آپ نے یہ کیا تماشا لگایا ہوگا ہے یہ سارا جو ہے نا آپ نے فضول ہی آپ نے ادھر تماشا لگا آپ کے رکھا ہوا ہے یہ کیا یہ سارا کچھ ہے یہ کیا کر رہے ہیں تم آپ یہ بند کرو ان سب کو یہ میری ساری محنت خراب کر دی تم نے مجھے آپ بتاؤ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ پتہ ہے یہ نجائز ہے بالکل کیوں نجائز ہے یہ ہے آپ جو کام کر رہے ہو کل کو آپ لوگوں کے گھر اجاڑو گئے آپ لوگوں کے اوپر کالا علم کر کے ہیں ان کی اولادوں کو چھینو گئے ان سے ہم اس لیے کرتے ہیں لوگ خود ہمارے پاس آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس نہیں جاتے استمبم بولا آپ یہ کچھ دیر کے لئے اپنا عمل بند کر سکتے ہیں عمل بند کریں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں میں نہیں ان لوگوں کو مانتا ٹھیک ہے یہ لوگ فیک ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے لیکن اس وقت یہ کمرہ اور یہ اس کی کنڈیشن اور اس نے جو میرے اوپر پھینک ہے یہ سارا جو معاملات ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے میرا تھوڑا سا سانس کی پروبلم آ رہی ہے ادروائز میں ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتا ٹھیک ہے نہ ہی میں آپ کو مانتا ہوں یہ آپ جو بھی علم کر رہے ہو یا جو بھی کر رہے ہو اس میں میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا آپ بتاو آپ کیا کر سکتے ہو یہ علم سیکھنے کے بعد میں تمہارا دماغ اپنے کابو میں کر سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں میں اس بندے کی ایکٹنگ دیکھیں یہ بندہ کتنی ڈرامے بازی کر رہا ہے صرف اس کیمرے کو دیکھنے سے اور اس سے بچنے کے لئے میں تمہیں پولیس ٹیشن بھی لے کر جاؤں گا تمہیں سزا بھی دلواؤں گا تم کام ان لگل کر رہے ہو پولیس ٹیشن جی پولیس کا کیا کام ہی ہے تم کیوں کہ کام غلط کر رہے ہیں پولیس کا نام نہ لوگ کیوں نہ لوگ تم کام غلط کر رہے ہو دیکھو کوئی با یہ کیمرہ بند کراؤں کیمرہ بند کراؤں پہلے میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں کیمرہ نہیں بند ہوگا آپ تفصیل بتائیں مجھے میں آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں آپ نے مجھے پرال تو میرا کر دیا ہے اب بتاؤ اچھا یہ جو عمل کر رہے ہو یہ عمل تمہیں کس نے اس رستے پر لگا ہے یہ میرے استاد ہیں جو بنگال سے آئے ہوئے ہیں ان سے میں نے یہ سیکھا ہے بنگالی ہیں ہاں جی وہ بنگالی ہیں بنگال کا جو جادو ہوتا ہے نا وہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو آپ بتائیں نا آپ کے پاس یہ جو آج عمل کر رہے ہیں آپ کو آج بتیس دن ہو چکے ہیں یہ چلاکشی کرتے ہوئے اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ عمل ہیں کہ نہیں ہیں مطلب آپ میں کوئی ایسی خاصیت ہے کچھ کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں میرے استاد نے مجھے دو چیزیں دیں ہیں کون سی دو چیزیں دیں ہیں ایک غنومان اور ایک کالی ماتا کالی ماتا تو ہندووں میں ہوتی ہے تو یہ جو علم ہوتا ہے نا جو وہ صحیح جو ہے علم انہی کے پاس ہے ہندووں کے پاس ہے بنگالیوں کے پاس اور کئی ایسے قومیں ہیں جن کے پاس یہ علم یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس دو ایسی طاقتیں جو کہ مجھے میرے استاد محترم بنگالی بابا نے مجھے انایت کی ہے ٹھیک ہے اور اسی کی وجہ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں پہلے بھی بہت سارے ایسے عملات کر چکا ہوں بہت سارے عمل کر چکا ہوں لوگوں پہ آپ نے یہ جو چلا کشی کہہ رہے ہیں اس چلا کشی سے پہلے کوئی کام خود کیا ہے کچھ کروایا آپ نے یا کچھ کیا ہے میں نے ایک کام تھوڑی کیا ہے کوئی ایک کام بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ نے کیا کیا جو بہت بڑا کام کیا میں نے وہ کالی ماتا کے ذریعے اپنے استاد کے علم کے ذریعے بنگال کا جو استاد ہے اس نے جب مجھے چیز دی تو سب سے پہلے میں نے ایک شخص میرے پاس آیا اس نے کہا کہ میں نے اپنے کزن کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے میں نے اپنے عمل کے ذریعے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اس کے بعد آپ کو شرم نہیں آئی آپ نے اس کا ایکسیڈنٹ مر گیا تھا یہ تو وہ جانتا ہے لیکن میرے پاس جو میرا بنتا تھا میرا وہ دیکھے گیا ہے یعنی آپ نے پیسے لے کہ اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور آپ کو اس چیز کی ذرا شرم نہیں وہ خود میرے پاس آیا میں اس کے پاس نہیں گیا پھر میرے پاس ایک اور بندہ آیا اس نے مجھے کہا کہ اس بندے کو جو ہے وہ بھی خاص رشتے دار کے لیے آیا تھا آپ کو پتا آج کل جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آرہے ہیں وہ زیادہ اپنی رشتے داروں کو ایک دوسرے کو نقصان دینے کے لیے آرہے ہیں وہ ہمیں آکے جو ہے ہماری چیزوں کا صدقہ دیتے ہیں بکرے دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں سونا دیتے ہیں چاندی دیتے ہیں تو اس کے بعد میں نے جو دوسرے بندے کو جو ہے اس کو میں نے یرکان کر دیا اپنی پڑھائی کے ذریعے سے وہ بھی کالا یرکان اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے بعد ایک بندہ میرے پاس کلام سے آیا اس نے کہا کہ وہ بندہ جو اینا ڈرائیور ہے گاڑی کے اندر وہ گاڑی چلاتا ہے کسی کمپنی کو میں نے کہا کیا کروں کہتا ہے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے نا آپ فارق کر دو تاکہ میں اس کی جگہ پر آجوں پھر میں نے جو ہے کالا کالی ماتاؤں کا حاضر کر کے تو میں نے وہ ڈرائیور کو جو ہے حادثے کے ذریعے جو ہے اس کو مارا اور وہ اس کا کام ہو گیا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ اس کام کو بڑا فخری انداز کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہے میں نے یہ خدمت لوگوں کی کی یہ خدمت کی اور یہ لانت انسان ان کو نہیں پتا غریب لوگوں کی روزی پہ ہاتھ مار ہے لوگوں کو نقصان پنجار ہے اس سے بڑھ کے کیا تم نے کیا ان کارناموں کے علاوہ کوئی بڑا کارنامہ کوئی ایسا تم نے کیا ہو جس میں تمہیں بڑا فخر ہو سب سے بڑا کام میں نے یہ کیا کہ کئی طلاقے کرائی ہیں کئی طلاقے کرائی ہیں ادھر دیکھو لوگوں کی طرف دیکھو تاکہ لوگ تم پہ لانت بیج سکے تمہیں شرم آنی چاہیے جب کسی کی ماں بہن بیٹی کو طلاق ہوتی ہے نا تو رب کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور تم بغیرت انسان تمہیں شرم نہیں ہے کہ تم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے دیکھو یہ میرا کام ہے یہ ٹھیک ہے اور جس کا جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا اسی وجہ سے تمہیں مطلب کہ کوئی ڈر نہیں ہے تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے کہ تمہارے میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے بلکہ ناظرین مجھے یہ لگتا ہے یہ لانت انسان کے گھر اللہ نے رحمت نہیں بھیجی ہوگی کیوں اس کی بیٹی نہیں ہوگی اگر ہوتی تو یہ ایسی بات نہ کرتا کیا تمہارے گھر میں بیٹی تمہاری یا تمہاری ماں تو ہے نا اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو تم کیا فیل کرو گے یہ جو مجھے آپ سمجھا رہے ہو سب سے پہلے ان لوگوں کو سمجھاؤ جو لوگ تو ہمیں کال کر کے ہمارے سے ٹائم لیتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے کام کرو سب سے پہلے تو ان کو شرم آنی چاہیے جو لوگ اس طرف آ رہے ہیں میں تو جو بھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے قابل منظور ہے آپ کی بات نہیں آپ کے جو استاد ہیں جنہوں نے دو چیزیں دیں ہیں تم مجھے اس چیزوں کے ذریعے کچھ فیل کرواؤ نا یہ جو تم کمرہ بنا کے بیٹھو کہ وہ چیزیں مجھے دکھا سکتے ہیں میں دکھا سکتا ہوں یہ چراغ بجا سکتا ہوں میں اپنے منطر کے ذریعے وہ چیزوں کو بولو وہ چیزیں آئیں وہ ان چراغوں کو بجائیں وہ چیزیں ہی ان کو بجائیں گی چلے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چراغ دو جل رہے ہیں دو بجے ہیں جو دو چراغ جل رہے ہیں نا اگر میرا کیمرہ مین بھی آپ کو یہ دکھائے گا زوم کر کے بھی اور ان کا منطر شروع ہوتا ہے آہ تم کرو منطر شروع اور مجھے پتا چلے کہ یہ تم بجا سکتے ہو کہ نہیں بجا سکتے بغیر ہاتھ لگائے استم بمبولا شانیاں شونیاں شوشڑک کل سنی بن پوگزہ بن تربت سونا کربن سنی رہیں گا بھی شلجم پرنا اگر بگرلم ٹھیکتے ہوتے ٹاپتے مجھیاں پڑھ دے سی پینڈ دی مٹی آرہا ہوتے جنتر منتر پڑھ دے سی کالا سی کلکتر سی تے کالے پیودہ پتر سی تین کلکتر پین کلکتر تیری میری چھو تبک شیرے کے مٹکے میں آہ یہ کیا کیا آپ لے یہ تم نے خود بجائی آیا ہے تم کیوں بجا رہے ہو تم چیزوں سے بجوا ہو چیزیں تمہاری آئے وہ بجائیں ان کو چیزیں میرے اندر ہیں تم اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے کر رہے ہو اس سے تو وہ بجیں گے تمہارے اندر چیزیں نہیں مجھے چیزیں باہر چاہیے مجھے چیزوں کو دیکھنا ہے مجھے بھی تو پتا چلے نا تم نے لوگوں کے ایکسیڈنٹ کروائے ہیں لوگوں کو تلا کے دلوائی ہیں مجھے بھی تو دکھاؤنا دیکھو تم میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو مجھے بتاؤ چاہتے ہیں کیا تم میں یہی چاہتا ہوں اگر تم اپنی چیزیں فیل کرواؤ گے مجھے اگر مجھے لگے کہ تم ایک نمبر ہو تو میں ہو سکتا ہے تمہیں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں اگر مجھے لگے تم فیک ہو پھر میں تمہیں پولیس کے کٹیرے میں لے کے جاؤں مجھے کچھ فیل ہو میرے ذہن پر کچھ پڑائی کرو مجھے پاگل کرو مجھے پتا چلے کہ میرے پر ہیوی ہوئی ہے تمہاری کوئی چیزیں تو میں تمہیں یہاں سے چھوڑ کے چلا جاؤں گا ابھی دیکھو آپ تمہارے سر میں درد ہو رہے ہیں نہیں مجھے درد نہیں ہو ابھی ہوگا منتر سے جو میرے استاد نے بنگالالے نے مجھے دیا ہے چیزیں وہ تمہارے سر کو درد کر دیں گی سر ناش کر دیں گی تمہارا چلو کرو کرو اللہ کا بندہ ہوں اللہ پہ بڑا بروس ہے تم کرو استمبولا شانیاں شونیاں شو شڑک کل سنی بن پودبا بھی تربت سنی کربن سنی رہیں گے بھی چل جم پرنا اگر بگر لمٹیک تہتے ٹاکتے مچھیا پھار دیسی پن دی اٹھے آرہا ہوتے چندر مکتر پھار دیسی کانا سی کلک ترسی تے کالے پیودا پترسی پین کنی دن چین کنی دن پیری میری چھو چھو تم نہ بغیرتی کر رہے ہو سرا سر یہ سرا سر تم بغیرتی کر رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم نجاز میرے کپڑے گندے کر رہے ہو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ناظرین یہ اس کی کرتوتے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ لوگ سرا سر فیک ہوتے ہیں یہ لوگ بغیرت ہوتے ہیں ان لوگوں کا غیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ان جیسے لانتی لوگ کسی کا ایکسیڈنٹ کروانا کسی کو کسی بیماری میں مبتلا کرنا یا کہ کوئی بھی ایسا مرض اس پر عمل کر دینا یا اس کو طلاق دلوا دینا ان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے لہذا تم فیک ہو تم سے نہ دیوے بوجھے ہیں نہ تم سے میرے سر کو کوئی درد لگی ہے موبائل مجھے دیا جائے تاکہ میں ون فائی پہ کول کروں گا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا اگر تو جنمن ہوتے تم تو شاید میں تمہیں ماف کر دیتا پولیس کو فون نہ کرو نہیں تم میرے پاؤں نہ پکڑو یہ دیکھو یاد میری بات سنو تم میرے گناہگار نہ کرو اللہ کے آگے سجدہ کرو یہ دیکھو اس سے بڑی پولیس کو فون نہ کرو ابھی میں دیکھو مجھے احساس ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھو اس سے کیا ہوگا میں نے توبہ کر لیا مجھے ماف کر دو دیکھو میں غلطی ہو گئی ہے تمہارے بچے ہیں بچے ہیں میرے کتنے بچے ہیں اللہ کا شکر ہے بچے ہیں میرے تمہیں ترس آتا ہے لوگوں کے بچوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے باپ جن کو ایکسیڈنٹ کروا رہے ہو تمہیں شرم آتی ہیں کہ ان کے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں بس وہ روٹی روزی کے چکر میں جو ہے روزی روٹی طریقہ اور بھی ہوتا ہے حلال طریقے سے بھی تم کما سکتی ہو غلطی ہو گئی صاحب دیکھو معافی دے دو یار ان لوگوں سے معافی مانگو جن لوگوں کا نقصان تم نے کیا ہے ان لوگوں کو بھی بتاؤ کہ ہاں میں ایک گناہ گار تھا میں غلط کر رہا تھا میں سچے دن سے معافی باگو مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کو کہ یہ پتیس دنوں سے چار لکھوں کی خاطر اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر یہ گندے کام میں پڑ گئے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میں ان لوگوں سے بھی معافی مانتا ہوں یا اللہ جن لوگوں کا میں نے کام جن کے میں نے گھر اجار دی ہیں کتنا بغیرت انسان ہوں میں یا اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے یا اللہ بس بس سوڑے بس کر دیں بس کریں میں بس کریں ویورز میں میرا مقصر یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ایک موقع صرف اس لیے دیا جائے تاکہ وہ ہو سکتا ہے اللہ کے راستے پہ چل پڑے اور جو عمل تم نے ابھی تک کی ہیں وہ عمل سب واپس کیسے آئیں گے جن لوگوں کے عمل کیا ہوا وہ واپس تو نہیں آ سکتے لیکن میں خدا سے ماں بھی مانگ سکتا ہوں اور میں سچے دل سے اس کا کلمہ پڑھوں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ وعدہ کرتے ہیں اون سکرین میں اون سکرین سب سے پہلے میں سچے دل سے میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نبی کے صدقے مجھے معاف کر دو اب میں کبھی بھی زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا اور جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے چلے ویورز اس بندے کی یہ اتنی پوری ارسرار معافیوں کے بعد میرا یہ مقصد ہے اس بندے کو ایک دفعہ معافی دینی چاہیے ہم اس پر نظر رکھیں گے تمہارا آئی ڈی گارڈ رکھیں گے تمہارے گھر کا ڈریس بھی رکھیں گے تم پر خاص نظر رکھی جائے اگر تم دوبارہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آئے یا کوئی محلے سے کمپلین ملی ہم تمہارے غلاف قلومی کاروی کریں گے فیل وقت کے لیے میں اس کو معافی اللہ کی ذات دیتی ہے لیکن میں اپنی ٹیم کو یہاں سے لے کے چلا جاتا ہوں اس پر بعد میں نظر رکھوں گا تم یہاں سے ابھی چلے جاؤ گے ہمارے سامنے ٹھیک ہے تم اپنا یہ چلا ختم کر دو کہ سارا کچھ میں ابھی یہ سارا کچھ ختم کرو یہ آپ کے سامنے ختم کرو یہ توڑو یہ سارے چراغ یہ چراغ توڑو تو ویورز آپ سب لوگ بھی کمرس بوکس میں بتائیے گا ان جیسے لوگوں کا انجام کیا ہونا چاہیے فیل وقت کے لیے آپ کا میزوان علی رضا آپ سے اجازت چاہتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہے اور میرے چینل ایکسپوز ہب کا جو مین مقصد ہے وہ ان جیسے لانتی انسانوں کو بے نکاب کرنے اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسا کالا جادو کرنے والا ہے ہمارا یہ ورسپ نمبر سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس ورسپ نمبر پہ اپنے ڈیٹیل کو شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کا نام فاشنی کیا جائے گا اور اس بندے کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو فیل وقت کے لیے اپنے میزوان علی رضا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی